یہ جو ناک کی ہڈی ہے اس کا بڑھ جانا یہ جو نیزل پولیپس ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی سرجری کرا لو اس کی کبھی سرجری نہ کراو میری کتاب ہے نماز اور موڈر میڈیکل سائنس اس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو سجدہ دس چیزوں پر کرنا ہے آپ کا پیٹ آپ کی تھائی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے آپ کے بازو زمین کے ساتھ چپکنے نہیں چاہیے آپ کی یہ جو بغل ہے اس کی سفیدی نظر آنے چاہیے بغل کے اور بازو کے درمیان سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں گے دو پاؤں ہیں دو گٹنے ہیں دو ہاتھ ہیں اور ساتھ ہڈی یہ ہے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں گے اس کے ساتھ آپ کی پاؤں کی اڈیاں آپس میں جڑی ہونی چاہیے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے اور سجدے میں آنکھیں بند نہیں کر لیں اور سجدے میں اتنی سختی سے سجدہ کرنا ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ رواز تو نہیں کر گئی اور میرے محترم بھائیوں سجدے میں ناک خاکلود کرو یہ جو جگہ ہے یہ جگہ یہاں پہ سارے سائنس ہیں یہ فرنٹل سائنس میکزلری سائنس ٹیمپورل سائنس اوکسیپیٹل سائنس یہ سارے سائنس یہاں کے کھلتے ہیں یہاں کے کھلتے ہیں زمین میں فورس آف گریوٹی ہے ایک کشے سکل ہے جب آپ اس پہ زمین کی سختی کو پریس کرتے ہو تو یہ ہڈی خود بخود سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جتنے لوگوں کو دسٹ الرجی ہے پولر الرجی ہے جتنے لوگوں کو میرے محترم بھائیوں یہ سنیزنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے ہلکی سے ٹھنڈ لگی اور چھنکیانا شروع ہو گی میرے محترم بھائیوں اس کا بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرنا ایک میرے جی ایک سوال ہو رہا ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ موں میں بہت چھالے ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ چھالے چینی کھانے کے وجہ سے ہوتے ہیں چینی کے اندر چونہ ہے چینی کے اندر ایک کلو چینی کو بنانے کے لیے دو کلو چونہ ڈلتا ہے کون سا چونہ یہ جس کو آپ لوگ وائٹ بواش کہتے ہو کلی کہتے ہو کلی اگر آتوں پہ لگی تو کیا کرے گا کلی آتوں پہ لگی تو کیا کرتی ہے پھار دیتی ہے تو جب چینی کھاؤ گے تو وہ کیا کرے گا وہ موں کو پھار دے گا اس کا بہترین علاج میرے محترم بھائیوں انگلی گلی کرو حلدی لگاؤ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی بلکہ ہر تین کے اندر کے بعد صرف اوپر حلدی لگاؤ جیسے آپ سومو جن لگاتے ہو بنجیلہ جن لگاتے ہو اس کی بجائے آپ حلدی لگاؤ یقین جاؤ دو تین بلکہ میرے پاس ایک ایسی پیشنٹ تھی جس کو ماؤت کیوٹی کا کینسر تھا اور وہ در سے چلاتی تھی صرف حلدی لگائی اور الحمدللہ اس کے موں کے اندر کا کینسر جہاں سے اتنی گندی بدبو آتی تھی پس آتی تھی پی پاتی تھی صرف حلدی لگاتی تھی صبح بھی بلکہ وہ لگائی رکھتی تھی الحمدللہ الحمدللہ ڈیڑھ ماں میں اس کے ماؤت کیوٹی کا کینسر ٹھیک ہو گیا تو حلدی لگاؤ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ایک گلاس پانی لو اس میں اجوائن حلدی اور نمک ڈال کے اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس کے غرارے کرو اور تیسری بات ایک گلاس دود میں آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچنی آدھی چاہ کی چمچ سوان اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دود پونہ راجے اس میں گڑیاں شہد ملا کے یہ لو اور آخری بات دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو کیلہ لو دو انچ کا اس کو میش کرو پیسٹ بناو برش کے اوپر لگاؤ اور یہی کہلہ زحموں کے اوپر بھی لگاؤ یہ بہترین علاج ہے السلام علیکم